بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا یہ سپیشل سیشن ہے دان کاش کے ساتھ جو ڈجیٹل دنیا سے ہمیں ملواتے ہیں اور اس دنیا میں ملے جاتے ہیں کہ اب مستقبل اسی دنیا کا ہے کوئی بھی آپ کام کریں گے اسے آپ جڑیں گے چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں ہاؤس وائف ہیں کاروبار کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں آپ تو اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اس دنیا کو نہیں سمجھیں گے تو مستقبل میں پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے تو جناب آج کا سیشن ہے ڈجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے خاص طور پر تو اسی بارے میں ہم کاشپ اور دانیا سے بات کریں گے اسلام علیکم پہلے تو یہ بتائیں مجھ جیسے لوگوں کے لیے بھی جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں ڈجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا دراصل اچھا ڈجیٹل مارکٹنگ ایسے ہے جیسے لوگ مارکٹنگ کرتے تھے پینا فلیکس لگاتے تھے یا کوئی کیبل پر ایڈ چلا تھا یا کوئی ٹی وی پر ایڈ چلا تھا آپ آج کے دور کے اندر کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رجھان جونس ہے وہ ڈجیٹل ڈیوائیس پہ ہے موبائل فونس پہ زیادہ ہے تو موبائل فون پہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی آرڈینس جونس یہ وہ کس پلاک فرم پہ ہے یا آپ کی آرڈینس کی کن پلاک فرم پہ ہے تو آپ جو ہے اپنا میسیج جو ہے ان کو دکھا سکتے ہیں آرام سے اور بہت سستے میں دکھا سکتے ہیں اور بار بار دکھا سکتے ہیں اور آپ کو احمل کر سکتے ہیں جس تاں کوک اور پیپسی کی سی دور میں کرتے تھے وہ آپ جو ہے دیجل مارکٹنگ کو تو بڑے کام پیسے بگا سکتے ہیں زیادہ دست اچھا ایک سوشل میڈیا اہام طور پر ہم سمجھتے ہیں سوشل میڈیا دیجل میڈیا یہ چیز ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ اور دیجل میڈیا میں کیا فرق ہے اچھا دیجل مارکٹنگ جو ہوتی ہے بیسکلی ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ سائنس ہے پہلے ہم نے صرف سائنس ہی بڑی ہوتی ہے آٹھویں کلاس پر جاتے ہیں تو پہتا جلتا ہے اچھا فیزکس بھی ہے کیمسٹری بھی ہے بائیو بھی ہے سو ہم دیجل مارکٹنگ باید ہے اور اس کے سومیڈیا سرچشن جان تر۔ اچھا اچھا بنایاں خواب کرنے کے لئے سب سے بہلے میں چھوپڑی بات آئیٹ ہونی چایئے اپنے 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 ایسا کانٹین یا ایسی بات بتائیں اس کو جس سے اس کو help ہو اگر آپ اپنے یوزر کو ویلیو پروائیٹ کرنے میں کام کرتے ہو گئے تو آپ کا کام ہو گیا تو اگر آپ کے کانٹین میں ویلیو نہیں ہے سمجھے خرید لو خرید لو اس میں اس طرح سے نہیں ہوتا ہے دیجل مارکٹین میں ہے جس کا رائعیت افیکٹیو ہے دیجل مارکٹیو ہے کہ آپ اپنے آڈیون سے رائعیت میکسج کے ترور کمیونیوکیٹ کر سکے ایک شخص ہے ہر کو اپنے کار آبار کو بڑھانا چاہتا ہے جس نے ایسا کرنا ہے وہ کس طرح سے استعمال کرے دیجل مارکٹین کو ایک چھوٹی سی میں سہا دیتا ہوں ابھی ریسنلی میں پڑھ رہی کہ کہ ایک بندہ دیلی بیسز پہ 8 گھنٹے دیجٹل میڈیا پہ سپینٹ کرتا ہے 8 گھنٹے تو اگر کاروبار اس بات کو ہی سمجھ لے کاروبار کو تو چاہیے سیلز اب سیلز وہ کان سے لے گا جہاں اس کی آرڈینس موجود ہے اگر آرڈینس آرڈ گھنٹے دیجٹل میڈیا پہ موجود ہے تو ہم نے بس انہی آرڈ گھنٹوں میں اس کو کوئی کانٹنٹ دکھانا ہے اس کو کوئی آرڈ دکھانا ہے اس تک پہنچنا ہے اس کے لئے ہمیں سب سے زیادہ ضروری یہ ہی ہے کہ ہم اپنی برینڈنگ بھی ٹھیک کریں پوزیجنگ ٹھیک کریں بائیو اور ڈسکرپشن ہی ساری چیزیں ایوی نہیں ہوتی ہیں ان کو لکھنا چاہیے کمپلیٹ اپنی پروفائل بنائیں اس کے اندر لکھیں کہ میرے یہ آرز ہیں یہ پرائسنگ ہے یہ چیزیں میں انٹرسٹیڈ ہوں یہ کر سکتا ہوں اور ساری ایڈوانس ٹولز موجود ہوتے ہیں صرف ضرورت ہے اس کو کرنے کی اگر کسی کو سٹارٹ میں بہت ساری انفرمیشن نہیں سمجھاتی تو جا کے ہماری فری ویڈیوز دیکھ لے ڈجیٹل مارکٹنگ کی پلیلیس دیکھ لے اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ ڈجیٹل مارکٹنگ ہے کیا بیسکلی ایک کاروبار کو انٹرنیٹ کے اوپر گروھ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں اندرکار ہیں وہ ڈجیٹل مارکٹنگ کے اندر آتی ہیں بیشتر کابض میں ڈجیٹل مارکٹنگ کی پلیلیس دیکھنے کے لیے یہ کی ضرورت ہے کہ ڈجیٹل مارکٹنگ کی پلیلیس دیکھنے کے لیے جو بڈے چینلز ہیں ہر کوئی اب ڈجیٹل ہو چکے ہیں ڈجیٹلیس دیکھنے آپ کو کرا رہے ہیں اس طرح پاہر ہیں ہر کاروبار کے لیے ہر کسی کی کاروبار کے لیے جو بھی میں تو جناب یو ٹیوپ ہے یا جناب ڈجیو بول چینل ہے اس نے آنا ہے کاروبر کو سیلز چینی ہے کاروبر ہے ہی تب اگر اس کے بعد سیلز ہے اگر اس کے بعد سیلز نہیں ہے تو وہ کاروبر بھی نہیں رہے گا اور ڈیجیتل مارکٹنگ کے تھوڑ جو انسا ہے جو کہ ڈریکٹلی امپیکٹ آتا آپ کا آپ کی سیلز بہت آسان ہوتا تھا اس لیے ہر کاروبر کے لیے دیجیتل مارکٹنگ بہت ضروری ہے یہ بتائیں کہ کس طرح کما سکتا ہے کتنا کما سکتا ہے دیجیتل مارکٹنگ کے لیے دیجیتل مارکٹنگ کے لیے دیجیتل مارکٹنگ کر دیتا ہوں وہ on average 93,000 ڈالر سے لے کے 120,000 ڈالر ایک سال کے کما سکتا ہے 93,000 ڈالر سے لے کے 120,000 ڈالر ایک سال کے کما سکتا ہے اور اگر آپ ویسے میری ریال لائف میں پوچھے تو ہمارے بے تہاشا ایسے سٹوڈنس ہیں اور ابھی ریسنلی ایک کو سین نام کا لڑک ہے چار پانچ لاکھ روپے وہ مہینے کا کما رہا ہے ڈیجیتل مارکٹنگ سے سکتا ہے تو کوئی بھی بندہ سکتا ہے اور اتنا کما سکتے ہیں لیکن چار پانچ لاکھ مہینے کا آپ کما سکتے ہیں اور سالانہ پھر اب جتے ہو جائے لیکن بغیر سیکھے بغیر محنت کے بغیر سٹرگل یہ نہیں ہوگا کہ بس آپ چھٹکی بجائیں گے تو یہ ہو جائے گا اس کو سیکھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اچھا کیا یہ جو ہم روایتی دیکھتے ہیں مارکٹنگ کیونکہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے اس پر مارکٹنگ کا ایک الگ بجٹ ہوتا ہے اور مجھے یہ بھی بتا چلا کہ بہت سی پروٹکٹس دنیا میں ایسی ہیں کہ جو بنتی اتنی مہنگی نہیں ہیں ان کا خرچہ مارکٹنگ کا زیادہ ہوتا ہے کہ پروٹکٹ بان بڑی آسانی سے جاتی ہے یہ بڑی سستی بنتی ہے جو آپ آج کل ہم پانی جو استعمال کر رہے ہیں آپ پرز کر لیں کہ بوٹلڈ وارٹر جو ہے یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں بنتا لیکن اس کی اصل میں مارکٹنگ بڑی مہنگی ہوتی ہے یہ بتائیں کہ یہ ڈجیل مارکٹنگ کتنی مہنگیا ہے یہ سستی ہے کہ جو بجٹ آپ نے لیچ سے لگانا ہے اور اس کے اس کے ریٹرن اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو ریٹرن کیا آتا ہے تو جو ریٹرن آپ کو آئے گا وہ بہت کام ہوگا ہے اس کمپیرڈ ٹو ڈجیل مارکٹنگ ڈجیل مارکٹنگ میں انسی ہے دانیا نے پہلے مینشن کیا فرسٹ انٹیو میں کہ اگر آپ ایمل مارکٹنگ میں ایک ڈالر لگاتے ہیں تو آپ کو 42 ڈالرز کا ریٹرن آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ 42 ڈالرز کا ریٹرن ٹھیک ہے یہ آپ کو ریوائیتی مارکٹنگ سے نہیں مل سکتا ریوائیتی مارکٹنگ کے اندر بہت سارے مسئلے ہیں اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ irrelevant audience کو بھی اپنا message دکھا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ irrelevant audience کو اپنا message دکھاتے ہیں تو آپ کی پیسے waste ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی پیسے ضائع ہوتے ہیں لیکن اس میں جو آپ کا target audience ہے اس تک آپ اپنا message لے کے جا سکتے ہیں اور اس کے طرح آپ اپنے sales کر سکتے ہیں تو یہ comparison دیکھیں تو بہت 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 comparison اچھا کیا کاروباری جو ہیں وہ digital marketing کے ذریعے کتنے کوئی کمانے میں ان کے بہتری آسکتے ہیں کس ساتھ تک کما سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ facts بتا دیتے ہیں تاکہ سانی ہو جائے 2021 کے مطابق 41 trillion کی sale ہوئی ہے business to customer جو sale ہوئی ہے internet کے تھو e-commerce کے تھو جو ہم دیکھیں تو 389 billion dollars digital ad spend کا budget تھا اس سال کے لئے 389 billion dollars 40% پہلے جو پچھلے زمانے میں لوگ تھے وہ digital marketing میں تھوڑا سا ہچ کے چاہتے بھی تھے لیکن اس سال ہم نے دیکھا کہ 14% increase ہوا ہے digital ad spend so کوئی بھی business جتنا مرضی وہ کہتے ہیں جتنا گر ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے so آپ جتنا کمانا چاہتے ہیں آپ اس میں سے نکال ستے ہیں ہمارے زاتھی تجربے ہیں کہ میں ہم инوگٹ deeper ڈالے ہیں んと ہم نے 6 لاکھ بھی ہی جاتا ہے 5 لاکھ بھی ہی جاتا ہے میٹھے پاس اس طرح چاہی چھوٹی چھوٹے bizneseser میں ڈالیں مر tatsächlich کہ میٹھے پاس student running 800 Rs. Prg 안�î ach کتنے کا order آگا سوال روپے transcription کیا تو یہاں پہ لوگوں کا پروبلم ہے کہ لوگ نے اپنی تجوری میں رکھا ہے تو وہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے لیکن اگر وہ آپ عوام کے سام رکھیں گے اپنے کسپوں کے سام رکھیں گے تو تو اس نے 900 روی سپنڈ کی اور 900 روی سپنڈ کر کے ساڑھے پانچ لات ربے کس نے سیل کی ہے اب یہ تھوڑا ایک بڑی عجیب سی بات ہے سمجھنے لیے ایک بزنس کے لیے لیکن یہ ایسے ہی ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے اتنا بڑا ہے اس میں آپ کو ریٹان آجاتا ہے اس پہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے ایفیکٹیو طریقے سے اپنی ایڈرڈائزنگ رہن کرتے ہیں پھر یہ جو ریٹانس ہیں یہ بھی دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کیسے انڈسٹری میں کر رہے ہیں آپ کی ریٹانس انڈسٹری کو انڈسٹری بھیری کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیفینٹلی ریٹان ہے کسی بیچ ہے وہ ڈاکٹر ہے انڈینئر ہے وکیل ہے کوئی پرائٹ بیچ رہا ہے اپنی سرلیس دے رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے اس کے لیے آج کے دور میں ایمپورٹنٹ ہے کہ اپنی ایڈرڈائزنگ ضرور کریں جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ اپنی ایڈرڈائزنگ ہی آپ ایسی پیسہ پھینکی جا رہے ہیں اسلام دیکھتے ہیں اخبارات میں جناب وہ ڈال دیا اب وہ کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے وہ اس کے کام کی چیز ہے بھی نہیں ہے وہ اس میں انٹرسٹر ہے بھی نہیں ہے لیکن ڈیجٹل مارکنی دور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کو انٹرسٹر ہے اس لیے آپ کی کام ہو جاتی ہے اس کا سکوپ کیا ہے؟ فیچر کیا ہے ڈیجٹل مارکنی فیچر ہے ہی صرف ڈیجٹل ہر چیز کا ایک تائم ہوتا ہے ہر دور ہوتا ہے ہم پہ ریڈیو کا دور گزرے ٹی وی کے دور گزرے اب جو دور ہے یہ انفرٹینمنٹ کا دور ہے یہ دور ہی ڈیجٹل کا اور جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر کووڈ یہ چیزیں ہوتی رہنی ہے دنیا صرف اور صرف وہی رہنی ہے آپ نے میٹاورس کا بھی سنا ہوگا یہ جو چیزیں ہم ہولیفورد فلموں میں دیکھتے تھے میٹریکس and all this یہ اصل میں ہوگا سب کچھ سو ہم اپنی ذاتی زیدہ ابھی میں آپ بتا رہے ہو 8 گھنٹے ہم دیجٹل میڈیا پر سپینٹ کرتے ہیں تو یہ 8 گھنٹے ہم دن میں جاگتے ہی کتنی دے رہے ہیں اس میں سے 8 گھنٹے تو ہم دیجٹل میڈیا پر لگا رہے ہیں so future ہے ہی صرف یہ چاہے ہم اس کو اچھا مانے یا برا مانے لیکن یہ inevitable ہے یہ تو ہوتی ہے میٹاورس کی بھی بھی بات کر لیتے ہیں کہ اگر اگر ایک کمٹی جن سے ورشال انوارمنٹ میں سپینٹ کرنا چھو گئے ہیں تو یہ فیوچر ہے آپ ابھی آنے والے وقتی اندر ادورڈائزنگ دیکھیں گے کہ ورشال انوارمنٹ کے اندر پڑی celebrities is virtually batting ہی ہے اور ان کے بیچھے virtual board لگے ہیں ادورڈائزن کی virtual concerts virtual لوگ زمینیں خرید رہے ہیں matter words میں property buy ہو رہی ہے assets buy ہو رہے ہیں یہ جو bitcoins کر رہے ہیں تو اسی ورڈ کے لیے آپ کرنسی بھی چاہیے ایک دو اور تھا جب barter system سے اگلا system آیا جب banks آئے لوگوں نے نہیں accept کیا آج بھی لوگوں نے نہیں accept کرتے ہیں اس کو لیکن آپ accept کریں banks تو ہر جگہ پہ ہیں card نہیں کرتے تھے یہ بات ہی نہیں discussion نہیں دی اسی طرح سے بیٹ کوئن یا ان کرنسیز تو مانے ہیں یہ ایک تو ہے کہ کاروبار کے لیے تو بڑا ضروری ہوگا ہے آپ نے جانا ہے آپ نے کاروبار چلانا ہے جو digital marketer وہ کس طرح سے کما سکتے ہیں وہ کرتا کیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام کیا ہے basically digital marketer کا یہ کام ہے کہ ہر بزنس کو چاہیے ہوتی ہیں sales ہم بالپر یہی بات کرتے ہیں بزنس کو sales چاہیے اب digital marketer کا یہ کام ہے کہ وہ بزنس کے پاس جائے آنٹی آپ کپڑے بیچتی ہے اچھا آپ کتنے میں بیچ رہے ہیں کتنا پروفٹ کماری ہیں میں آپ کو اس سے بہتر پروفٹ لانکے دے سکتا ہوں میں آپ کی دو سو سلس کروا سکتا ہوں آپ سوار آئٹمز بیچ رہی ہیں میں آپ کے دلی کے دو سو نکلوا دوں گا کسی بھی باربر سے کاریانے والے سے کسی جس بندے سے آپ ملے ہیں family business میں آپ کا کام ہے کہ بزنس کو بس یہ کمونس کرنا کہ تم online آؤ اور پھر اس سے آگے اس کا facebook, instagram, email, marketing campaigns وہ سب آپ نے design کرنا ہے جو آپ نے سیکھی ہوں گی as a digital marketer اور جب لوگ آپ کے پاس آ جائیں گے ان کو جب sales مل رہی ہوں گی تو پھر obviously وہ اس میں سب سے مہترین بات ہے کہ یہ recurring کام ہے یعنی کہ ہمیں ایک دوہ client نے 30,000 دے دیا اور بس وہ client ہمیں سالانہ مہانہ 30,000 دیتا رہے گا پورا سال وہ ہمارے ساتھ چلے گا ہم revise بھی کر ستے ہیں کہ یار اب میں ہنگائی بڑھ گئی ہے Patrol کی رید بڑھ گئے ہیں اب میری 35,000 ہو گئے اب میری 40,000 ہو گئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک contract تو آپ کے پاس آ گیا client اب آپ اس کے اندر مزید add کرتے جاؤ گے کام نہیں ہوں گے 30,000 آپ کے پاس لگاوا ہے آپ نے 30 والا ایک اور پکڑ لیا 50 والا ایک پکڑ لیا 70 والا ایک پکڑ لیا تو یہ آپ کے ہر مہینے زیادہ سے زیادہ ہی earning ہوتی جائے اور یہ local market کی بات ہو گیا اگر آپ local market کے اندر اپنا experience لے دیتے ہیں اور کمیونکیشن سکل کے ساتھ آپ اندرنیسل مارکٹ میں فیلانسمنی سائٹ پر چلے جاتے ہیں یا اور طریقیں ہیں کلائنٹس آن بود کرنے کے اگر آپ اس پر چل جاتے ہیں تو یہ کام سے کامنا 10 گناہ بن جاتے ہیں بلکو بلکو اندرنیسل مارکٹ میں تو ایک دیجیٹل مارکٹر ایک لینڈے کا 45 دولارز لے رہا ہے یعنی ایک آگنی ہے وہ ہر بیٹھ کے کہیں گے کپڑے کوئی بنا رہا ہے تو اس کو تو ضرورت ہے وہ تو یہی کام میں ہی کام کرسے دے کپڑے بنا لے یا جا کے لئے سیل کریں اس کو اس کی ضرورت رہنے ہی اور جو مارکٹر اس کو بھی اس کی ضرورت رہنے ہی اور پھر یہ بھی ہے جو اس کی ایک آردنس لانگی ایسا بھی ان کو کسی کپڑوں بھی ان کو کئی اور اسیسل بھی ہو سکتی ہے جن کے لئے وہ کسی اور کو ٹچ کر سکتے بلکو یہ آنا بھی چاہیے یہ مارکٹر کے لئے تو ہے کہ آپ جا کے آپ نے کسی کوئی نمیس کر دیا لیکن اس کے بعد آپ اس کو وہ سیلز دے رہے ہوں گے تبھی وہ آپ کے ساتھ چلے گا تو وہ سیکھنے کا کیا طریقہ ہے پھر کھلے اس کے لئے ایک آدمی اس میں آنا چاہتا ہے مارکٹر بننا چاہتا ہے اس کے لئے جو ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ تانکاش کے youtube channel رہے ہیں وہاں پر ایک 90-100 videos اس کا ایک complete playlist ہے آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو وہ سارا جونس ہے ایک عام بزنس کے لئے کرنا تو بڑے آرام سے آ چاہیے آپ اس کو دیکھ کے سٹارٹ کریں اور پیسے کے بننا چاہتے ہیں اس میں ایک چیز میں لوگوں کے لئے یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگ لوگ ٹریدر ہوتے ہیں سون کے اس کے بعد ان کو سمجھاتے ہیں کہ اچھا ہے ایسا ہو سکتا ہے لوگوں کا خواب ہے جی پیسے بنانے کا لوگوں خواب ہے ملینئر بننے کا ابھی ایک بڑا پرنڈنگ ورڈ ہے جی ملینئر میں اس بات کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر دیجل مارٹنگ کی سکیل کو ایکوائر کر لے اس میں مہنت کرتا رہے تین سال کے اندر وہ ملینئر بن جائے گا اس سے آسان بات کیا ہوسکتی ہے اتنا خواب ہے یہ گارنٹی ہے گارنٹی ہے لیکن وہ بات آجاتی ہے گارنٹی میں مہنت کا مہنت کا یہ ہے کہ آپ کو وہ ویڈیوز دیکھیں ہاں 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 دیکھیں ہاں اس کی پریکٹیس کریں اس کو امپلیمنٹ کریں لوگوں کو جا کے منسلی کرنا ہوگا آپ کو successful ہونے کے لیے لوگوں کو success دینی ہوگی دکھانا ہوگا کہ یہ میں کام کر سکتا ہوں اور دیکھیں کہ میں نے اس کے لیے کر دیا ہے وہ کو یہ ملے گا تو آپ کو اور بزنس دیں گے last question جی کیا ہے اس کام کے لیے اچھا کوئی qualification نہیں چاہی ہوتی میں آپ کو بتا ہوں it's very shocking کہ میں خود undergrad I did my A-levels I was a gold medalist in business studies پھر مینا کو بتایا میں کاشو سے ملی پڑھتی شرطی کیا مل میں بھی آپ ماشاءاللہ پڑھ لکھی تو ہیں تو اس کا مطلب O-levels A-levels degree نہیں ہے کوئی بھی بندہ without degree without any professional diploma اس کو سیکھ سکتا ہے اور یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ O-levels Z-levels وہ بھی سیکھ سکتا ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے بس سمپل اس کو یہ social media تو ہارے کسی کو آتا ہے سیکھنا ملے گا ارادہ ہو پیج بنانا ہو یا YouTube اس طرح کی چیزیں وہ تو سب کو آتی ہیں مجھے نہیں آتا کہ یہ کام آدمی بھائی جاتی ہیں سارے سیکھ لیتے ہیں اس کے لئے یہ qualification بس دیں کوئی qualification بس آپ کو کمیوٹر کی بیسک نوہا ہو کمیوٹر چلانا آتا ہو اور باقی آپ کو سب سکھایا جاتا ہے within the training سارے چیزیں آپ کو سکھایا جاتا ہے آپ کو کچھ نہیں لے ایک ہی qualification اس کے لئے اس کا ارادہ ہو کچھ میں کرنے کا پس سیکھنا چاہتا ہو وہ چاہتا ہو آپ کی سیمیں پلک کر سکتے زبردستی ٹھیک ہے انفورٹنٹلی لوگ جونسا ہے وہ جو بھی دفلو کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں اگر سارے ناکام ہو رہے ہیں تو ہم سارے تیار ہیں ناکام ہی جاتے ہیں ہم کر رہے نہیں چاہتے ہیں تو اگر کوئی بندہ کرنا چاہتا تو پھر کوئی بسکتا ہے گھول کے رہی آپ کو پلا سکتا ہے آپ کو خود کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنے پڑے گی دنیا آپ کو خود محنت کرنے پڑے گی تب ہی احسان ضرور ہو گئی ہے دیجلائی ضرور ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود محنت کا جنسر ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی تب ہی احبا کے جا سکتے ہیں اس کے ناکہ کوئی نہیں ہے سو کے کوئی کام نہیں ہوا تو جناب امید ہے کہ آپ کو جو سوال زہن میں آتے ہیں دیجل مارکنے کے والے سے ان سب کے جواب مل گئے ہوں گے اس سیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سوالات پوچھی جاتے ہیں ان کے جواب ضرور دی جائے سکیں جازتیں اللہ حافظ